بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم بنانے لگیں چکن پیس یہ ڈیڑھ کے لئے ہم نے چکن لیا ہے لیگ پیس ڈیڑھ ٹی سپون نمک ایک کھانے کا چمچ مرچ سرخ ایک کھانے کا چمچ نسان ادرکا پیسٹ وارٹا ٹی سپون حلدی دو کھانے کے چمچ دہی دو کھانے کے چمچ سرکا کھانے کا چمچ بیسن ون ٹی سپون گرم مسالا آج ہم شروع کرتے ہیں سرکا نمک 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 سرخ مرچ نسان ادرکا پیسٹ گرم مسالا کھانے خوب نمک رو نمک بسم اللہ رو نمک 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 موسیقی اور دہی ھٹینے کے لئے میں ڈالیں اور ایک چمچ بیسن نے دہیا ہے مسالہ لگا کے پوراپ نے اس کو رکھ دینا ہے چار پانچ گھنٹے کے لیے تیری چار گھنٹے کے لیے تاکہ مسالہ اس میں بلکل اس میں خشبو اس کی صحیح طریقے سے سما جائے یہ مسالہ اسے کیسے لگانا ہے مسالہ چکن کو لگ چکا ہے اب اس کو ہم چھوڑ دیں گے پانچ گھنٹے کے لیے اس میں اب تھوڑا سا ہم یہ ریڈ کلر ہے یہ تھوڑا سا مامولی سا ڈالیں گے اور یہ چاٹ مسالہ ایک ٹی سپون تاکہ اس کا کلر تھوڑا سا تھوڑا سا سورتی پہ آجے اور کا کلرہ ہے موسیقی 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 تیل ہم نے رکھ دیا ہے ایک درہ نور ہونے کے لئے اب یہ تھوڑا سے تیلیں جو اس پہ آپ ملانے لگے ہیں میں سے پڑکے تھوڑا سے ڈال دیا ہے سوڑا سوڑا ایسا کچھ پہلائیں جس سے کھلائیں ایسا کچھ دیمی آنٹ میں پکتے ہیں موسیقی 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 جی تو ناظرین کیسا لگا ہمارا انداز بنانے کا کومنٹ ضرور کیجئے گا لائک کیجئے گا ٹھیک ہے ملتے ہیں اگلی رسپی کے ساتھ اللہ حافظ